بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محترم ناظرین کو اسلام علیکم اور یوٹیوب چینل سچ پور یو پر خوش آمدید سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑی خوش خبری سے اگاہ کرتے چلیں کہ جن افراد کو پچھلے سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رمضان ریلیف پیکج کے طور پر مفت آٹا ملا تھا اب ان لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے رمضان ریلیف پیکج کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس بار رمضان ریلیف پیکج کے لیے ساڑھے سات ارب روپے کا بجٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے تو جیہا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات فرام کریں گے کہ اس بار رمضان ریلیف پیکج میں کون کون سے لوگ اپلائی کریں گے کون سے لوگوں کو امداد ملے گی کیونکہ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور جیہا ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ کو بے نظیر کفالت اور تعلیمی وظیفہ کے پروگرام کی نئی قصدوں کی تفصیلات بھی فرام کریں گے تو مکمل تفصیلات کی جانے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اسی یوٹیوب چینل ساج فورجو کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اسی چینل کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ اتھنٹک معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام اور تعلیمی وظیفہ کے پروگرام کی نئی قصدوں کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں تو اب ہم آپ کو واضح طور پر یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح ہم آپ لوگوں کو کچھ عرصہ پہلے سے یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قصد انشاءاللہ 15 سے 20 تاریخ کے درمیان جاری ہو جائے گی اور بلکل ویسا ہی ہوا ہے انشاءاللہ 19 تاریخ برو سموار سے بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قصد جاری ہونے جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس بار آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام کی قصد 10500 روپے ملے گی اور یہ قصد آپ ایٹی ایم سے بھی وصول کر پائیں گے اس بات کو ذہن نشین کر لیجے گا کہ صوبہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے لوگ ایچ بیل کی ایٹی ایم سے جا کے اپنی قصدیں وصول کر سکیں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ صوبہ خیبر پختونخواہ ازاد جمع کشمیر اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان افراد کے لیے بینک الفلاہ کی ایٹی ایم بحال ہوگی امید کافی ہے کہ بینک الفلاہ کی ایٹی ایم بھی آپ کو بینک الفلاہ کی ایٹی ایم بحال رہے گی اور جی ہاں آپ کو واضح طور پر بتاتے چلیں کہ اس بار آپ ایجنٹ سے بھی اپنے پیسے وصول کر سکیں گے اور ایٹی ایم سے بھی اپنے پیسے وصول کر سکیں گے ایٹی ایم کے ذریعے پیسے چیک کرنے کا اور حاصل کرنے کا طرقہ کار بہت ہی آسان ہے تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایٹی ایم کے ذریعے قسط چیک کرنے کا مکمل طرقہ کار لائیو ویڈیو کے ذریعے بتایا جائے تو وہ افراد کمنٹ میں ایٹی ایم لکھیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو بھی حاضر ہوگی جس میں آپ کو لائیو ایٹی ایم کے ذریعے پیسے نکالنے کا طرقہ کار بتائیں گے تو جی ہاں ناظرین اب ہم آپ کو بے نظیر تعلیمی وظیف پروگرام کی قسط کی مکمل تفصیلات فرام کریں گے کہ تعلیمی وظیفے کے پیسے کاب ملیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رمضان ریلیف پیکج کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے بقیدہ طور پر بجٹ بھی منظور کیا جا چکا ہے ساڑھے سات ارب روپے کا بجٹ رمضان ریلیف پیکج کے لئے مختص کیا گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ہم یہ اگاہی دیتے چلیں کہ اس بار رمضان ریلیف پیکج کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں وہی لوگ مستفید ہو سکیں گے کیونکہ پچھلی بار جو مفت آٹے کا پروگرام چلا تھا اس میں سب سے پہلے یہی پالیسی بنائی گئی تھی کہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ ہوں گے وہی لوگ مستفید ہو سکیں گے لیکن اس کے بعد ہر شناختی کارڈ رکھنے والے فارد کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے مفت آٹے کے پروگرام کے تحت مستفید کیا گیا تھا لہذا اب ہم آپ کو واضح طور پر یہ بتاتے چلیں کہ اس بار رمضان ریلیف پیکج کے لئے جو بجٹ منظور کیا گیا ہے اس میں صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشریز ہی مستفید ہو سکیں گی اور آپ کو سب سے پہلے ریجسٹریشن کروانی پڑے گی ریجسٹریشن کے لئے یقینہ نکاسی قطر کا کورڈ ہی پہلے بحال کیا جاتا ہے تو اس کورڈ کے تحت آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے اس کے بعد آپ کو یوٹیلیٹی سٹور پر ایشیائے ضروریہ پر سبسیڈی مل سکے گی اور جی ہاں ناظرین اب ہم آپ کو یہ بھی واضح طور پر بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ دو ہفتوں کے اندر اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے رمضان ریلیف پیکج کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا جس میں سب لوگ اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے ریجسٹریشن کے بعد آپ لوگوں کی اہلیت کا تائین کیا جائے گا اور آپ کو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے راشن کی اشیائے ضروریہ پر سبسیڈی ملے گی تو جی ہاں اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر تعلیمی وظیف پروگرام کی نئی قسط کا آغاز کاب ہوگا کیونکہ اکثر لوگوں کے بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وظیف کے پیسے آتے رہتے ہیں تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے کفالت اور تعلیمی وظیفہ کے پیسے اکٹھے ہیں تو ہم جا کے وصول کریں تو اس وقت جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے بتایا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ فروری کے مہینے کے آخری ہفتے میں یا پھر مارچ کے مہینے کے پہلے ہفتے میں بے نظیر تعلیمی وظیف پروگرام کی نئی قسط کا آغاز کر دیا جائے گا لیکن یہ جو کفالت قسط ہے یہ تو کل پرسوں یعنی کہ سموار والے دن سے شروع ہو رہی ہے اس کی مزید تفصیلات ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ